افیسیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری دوسرا ادھیائے اور اس نے تمہیں بھی جلایا جو اپنے اپرادھوں اور پاپوں کے کارن مرے ہوئے تھے جن میں تم پہلے اس سنسار کے ریتی پر اور اکاش کے ادھکار کے حاکم ارثات اس آتما کے انسار چلتے تھے جو اب بھی آگیا نہ مانے والوں میں کارے کرتا ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے شریر کی لالساؤں میں دن بٹاتے تھے اور شریر اور من کی منسائیں پوری کرتے تھے اور اور لوگوں کے سمان سبھاؤ ہی سے کروہ کی سنتان تھے پرنتو پرمیشور نے جو دیا کا دھنی ہے اپنے اس بڑے پریم کے کارن جس سے اس نے ہم سے پریم کیا جب ہم اپرادھوں کے کارن مرے ہوئے تھے تو ہمیں مسیح کے ساتھ چلایا انگرہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور مسیح ایشو میں اس کے ساتھ اٹھایا اور سورگی ستھانوں میں اس کے ساتھ بیٹھایا کہ وہ اپنی اس کرپا سے جو مسیح ایشو میں ہم پر ہے آنے والے سمیوں میں اپنے انگرہ کا اسیم دھن دکھائے کیونکہ وشیواس کے دوارا انگرہ ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور یہ تمہاری اور سے نہیں برن پرمیشور کا دان ہے اور نہ کرموں کے کارن ایسا نہ ہو کہ کوئی گھمن کرے کیونکہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں اور مسیح ایشو میں ان بھلے کاموں کے لیے سرجے گئے جنہیں پرمیشور نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا اس کارن سمرن کرو کہ تم جو شاریرک ریتی سے انے جاتی ہو اور جو لوگ شریر میں ہاتھ کے کیے ہوئے ختنے سے ختنا والے کہلاتے ہیں وہ تم کو ختنا رہیت کہتے ہیں تم لوگ اس سمیں مسیح سے الگ اور اسرائیل کی پرجا کے پت سے الگ کیے ہوئے اور پرتیگیا کی واجاؤں کے بھاگی نہ تھے اور آشاہین اور جگت میں ایشور رہیت تھے پر اب تو مسیح ایشو میں تم جو پہلے دور تھے مسیح کے لہو کے دوارہ نکٹ ہو گئے ہو کیونکہ وہی ہمارا میل ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور الگ کرنے والی دیوار کو جو بیچ میں تھی بھا دیا اور اپنے شریر میں بیر ارثات وہے بے بست تھا جس کی آگیاں ویدھیوں کی ریتی پر تھیں مٹا دیا کی دونوں سے اپنے میں ایک نیا منشع اتپن کر کے میل کرا دے اور کروس پر بیر کو ناش کر کے اس کے دوارہ دونوں کو ایک دہ بنا کر پرمیشور سے ملائے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نکٹ تھے دونوں کو میل ملاب کا سسمچار سنایا کیونکہ اس ہی کے دوارہ ہم دونوں کی ایک آتما میں پتا کے پاس پہنچ ہوتی ہے اس لیے تم اب ویدیشی اور مسافر نہیں رہے پرنتو پوتر لوگوں کے سنگی سودیشی اور پرمیشور کے گھرانے کے ہو گئے اور پریریتوں اور بھوشدکتاؤں کی نیو پر جس کے کونے کا پتھر مسیح ایشو آپ ہی ہے بنائے گئے ہو جس میں ساری رچنا ایک ساتھ مل کر پربھو میں ایک پویتر مندر بنتی جاتی ہے جس میں تم بھی آتما کے دوارہ پرمیشور کا نواز تھان ہونے کے لیے ایک ساتھ بنائے جاتے ہو